وہ ایم آسی ائرپورٹ سے چار کلومیٹر کی دارے میں بنے ایک غروب پر اب مسیبت کا پہا ٹوٹ پڑا ہے یہاں بیلڈرو کی گلتی کا خامیازہ مکان مالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہاں لکھنوں وقاس پادکرن نے لگ بگ چالیس غروب پر نوٹس چسپا کیا ہے آروپ ہے کہ یہاں ائرپورٹ کے بنا این او سی کے پچاس سے زیادہ رو ہاؤس بنائے گئے ہیں پائی پائی جوڑ کر جو آشیانہ بنایا اسے پل بھر میں توڑنے کا نوٹس ملا تو آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں بہن نکلے محنت کی کمائی اور بینکوں سے قرض لے کر جیسے دیسے گھر بنایا اب پرادکرن کا نوٹس آیا تو دل کا درد آنکھوں سے چھلک پڑا ماملے کا ریالیٹی چیک کرنے پہنچی زی میڈیا کی ٹیم سے اسحانی لوگوں نے اپنا درد بیان کیا آنکھوں بے آسو لیے مہیلاؤں نے بتایا کہ برلس نے ان کے ساتھ دھوکا کیا انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ یہاں پر گھر بن مانے سے پہلے ائرپورٹ سے اینو سی لینی ہوگی ایک بہنہ پہلے LGA کے ادھکاریوں نے آ کر یہ پورے رو ہاؤس کو سیل کر دیا ہم نے لاسٹ دیسیمبر میں فرس نوٹس یہاں کے لیے نکالی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی گھر نہیں بنے گا اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ نوٹس نکالی کہ تھرڈ آف مارچ 2024 کو کہ یہاں پر کوئی گھر کنسٹرکٹر نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد بھی یہاں پہ زمینیں بیلڈرز کے تھوڑ بیچی گئی ہم لوگوں نے یہاں پہ زمین مارچ کے بعد لیے LGA کے ادھکاری لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں بس کہا جا رہا ہے کہ دس دن کے اندر گھر کھالی کر نکل جاؤ حالکہ یہاں LGA کے لگائے لال نشان کو کئی جگہوں پر بیلڈرز سے پینٹ کر دیا ہے ابھی بھی لوگوں سے یہاں کے مکانوں کی رجسٹری کروانے کی بات کر رہے ہیں لکھنو کے چودری چرن سنگھ ائرپورٹ کے آسپاس لکھنو وکاس فادکارن عوید نرمانوں پر کاروائی کرے گا اس کو لے کر جو چھتر کے لوگ ہیں ان کو نوٹی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے عوض ریزیڈنسی جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ ائرپورٹ سے لگی ہوئی پوری کالونی ہے رو ہاؤزز ہیں لگ بگ ایک مہنہ پہلے ان رو ہاؤزز کو یہاں پر سیل کیا گیا تھا جہاں پر میں دکھانا چاہوں گا یہ جو گھروں پر وائٹ آپ پینٹ دیکھ پا رہے ہیں اس کے نیچے پہلے LDA دوارہ سیل لکھا گیا تھا لیکن جو بیلڈرز ہیں یہاں پر جنہوں نے یہ گھر بنا کے لوگوں کو بیچا ہے انہوں نے یہاں پر وائٹ پینٹ پورا کر دیا گیا اب لوگ موخیبنطری یوگی آدھتنات سے گوہا لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب بیلڈر یہاں بیلڈنگ بنا رہے تھے اس وقت LDA کے ادھکاری کہا تھے لوگ LDA کے ادھکاریوں پر بیلڈرز سے میری بھگت کے آروپی لگا رہے ہیں فیلحال پورے ماملے پر LDA کے ادھکاری کچھ بھی بولے کو تیار نہیں ہے ادھر لوگوں نے کمیشنر سے ماملے میں اپیل کی ہے جس میں 19 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے لکھنوں سے زی میڈیا کے لیے مائیور شکلا کی ریپورٹ اور خبر پر جانکاری کے لیے سمودتہ مائیور ہمیں ایسا جڑ گئے ہیں لکھنے اس سے مائیور دیکھے لوگ پائی پائی جڑ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں اپنا آشیانہ سجاتے ہیں لیکن بیلڈر کی محض ایک لاپرواہی سے یا یوں کہیے گلتی سے لوگوں کا آشیانہ چھن جاتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک آخری جو آس ہے وہ کیول مکہ بنتری اس طریقے کی تمام شہر بھر میں نرمال ہوتے ہیں جو کیا وید ہوتے ہیں بیلڈر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ تمام صحیح کی این او سی اس نرمال میں لینی چاہیے لیکن وہ نہیں لیتے کیونکہ ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں LDA کے ادھکاری جو محلہ وہاں پہ بتا رہی ہیں کہ دو بار اس چھتر میں LDA کے دوارہ نوٹیس دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی نرمال نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر نو سی نہیں لی گئی ہے اور یہاں پر جو نقشے ہیں وہ نہیں پاس کرائے گئے لیکن اس کے بعد دو بار نوٹیس دینے کے بعد بھی چار سے پانچ مہینے تک لگاتار وہاں پہ نرمال ہوتا رہا لوگوں کو گھر بیچے جاتے رہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری LDA کے ادھکاریوں کے ہوتے ہیں جو لگاتا نرنتر وہاں پر برمال کرتے ہیں چھتر میں چیزوں کو جا کے دیکھتے ہیں لیکن جب ان کا جب وہی سروے سروہ ہو جائیں اور جب وہی اپنی ناک کے نیچے نرمال کرانے لگے تو کہیں نہ کہیں جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی بل مل جاتا ہے اور اس طریقے کی جو زمینیں ہیں جو جہاں پر وہ آویر نرمال کراتے ہیں وہاں بیچ کے وہ چپ چاپ نکل جاتے ہیں اور اب جو وہاں پر بائرز ہیں وہ فرس چکے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ دو سے تین اگست میں بھی تمام لوگوں نے وہاں پر ریجسٹری کرائی ہے اور جب یہ معاملہ سامنے آیا اس کے بعد جب انہیں پتا چلا تو ان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ریجسٹری کرائے ہوئے زمین و مکان لیے ہوئے اور اب اتنی بڑی گاز ان کے اوپر گرنے جاری جبکہ ایک مہینے پہلے اس پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا دیواروں پہ لکھا گیا تھا LDA دوارہ سیل بیلڈرز کو آپ لپرواہی دیکھیں کہ اس کے اوپر انہوں نے پینٹ کر دیا اور پینٹ کر کے اس کے بعد بھی لگاتار اس کو بیشتے رہے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ زندگی بر کی کمائی ہم نے یہاں پر لگا دی اور نو سی وغیرہ لینے لوگوں نے پائی پائی چھوڑ کر کہ اپنا گھر بنایا تھا آشیانہ بنایا تھا حالانکہ نو سی نہیں تھی عوید اسے قرار دیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر کے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے اس کو لے کر کیا آگے رکھ رہتا ہے فیلال بہت شکریہ آپ کا تمام چانکاری کے لئے